ایک مہینہ رہ گیا ہے ایک نئی پی ایس ڈی پی آنے والی ہے جس کو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان کہتے ہیں جو بلوستان کی عوام کی آنے والی ایک سال لب تو کہتے ہیں کہ پی ایس ڈی پی پانچ سال کی ہو اس سے متعلق ہے اور یہ بہت ہی اہم دن ہے کہ گزشتہ جو گیارہ مہینے اب گزر گئے دس مہینے اس کی کارکردگی سے متعلق ہے میں نے پچھلی دفعہ جب یہاں پر ہمارے سپیکر صاحب بیٹھے تھے میں نے ایک خط کا ریفرنس دیا جو آٹھ اپریل کو اس آنے والی سے جو نکلا تھا وہ ایس ڈیولپمنٹ کو جو سابقا ان کی رولنگز تھے ان سے متعلق کہ آپ آٹھ مہینے دس مہینے میں آپ نے جتنے بھی پیسے ترقی کے مد میں تعمیر کی مد میں پی ایس ڈی پی کے مد میں ریلیز کی ہیں ان کی ظلوار تفصیل اس آنے والی میں جمع کروائیں یہ وہ لیٹر ہے میں دوبارہ اگر کہتے ہیں دورہ دوں پڑھ لوں آٹھ اپریل کا ہے ریفرنس نمبر ہے رولنگ آف تا آنریبل سپیکر یہ اس کا سبجیکٹ ہے یہ گیا جنابے والا پی این ڈی کو پلاننگ انڈ ڈیولپمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کو آٹھ اپریل سے آج تک اس کا جواب اگر آج مل جاتا یہ سید کے مسائل تعلیم کے مسائل روزگار کے مسائل پی ایس ڈی پی کے لیپس اونے کے مسائل بلوچستان کے عوام کو بجلی کے فرامی کے مسائل بوک کے مسائل سٹریچر کے مسائل اس سب کا انصار ایک اچھی پالیسی پہ ہے ایک اچھی ڈیولپمنٹ فریمورک پہ ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کو میرے خال میں آج تک نہیں ملا میں آج آیا ہوں میرے ٹیبل پہ مجھے وہ نظر نہیں آرہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چار پانچ رولنگ مسلسل ہوئی ہیں سپیکر کی پی ایس ڈی پی سے متعلق وہ انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پہنگ دی اگر آپ کے پاس ہے تو وہ لے آئیں ہم اس پہ بیس کر لیں گے جب یہ کہتے ہیں کہ جی سبسٹینسیو ب کوئی ایسی فضول کی بات چیت نہ ہو گالی گلوچ نہ ہو ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا نہ ہو تو آپ کام کی چیزیاں ہمارے سامنے رکھتے تو ہم کہتے کہ آپ سے ادھر غلطی ہوئی ہے آپ سے ادھر اچھائی ہوئی ہے ہم آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے اب میرے پاس انہوں نے نہیں دیا لیکن میرے بھی ہمارے بھی ذرائع ہیں بلوچستان میں یہ جناب والا چار صفات پر مشتمل نیو اور آنگوئنگ اسکیم کی مد میں گزشتہ دس سے گیارہ مئینے میں کتنے پیسے کس ازلا کو ریلیز ہوئے اٹھتر عرب روپے کا بلوچستان کا ستتر عرب سمتنگ یہ بلوچستان کا پی ایس ڈی پی تھا دو ازار اٹھارہ اور انیس کا دس عرب روپے اس میں جناب والا فیڈرل کے تھے ہمارے کمپننٹس تھے یا ڈونرز کے کمپننٹس تھے یہ ایٹی ایٹ بلین کا ہمارا پی ایس ڈی پی تھا ایٹی ایٹ بلین میں سے اٹھاسی عرب روپے میں سے جناب والا صرف تین تیس عرب روپے یہ اتھرائز کر سکتے ہیں رکھے یا ریلیز کر سکے اس کی ایکسپینڈیشن بھی نہیں ہوئی ایکسپینڈیشن اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ وہ ابھی ایکسس تو سرینڈر ایکسس تو سرینڈر جب ہوگا اس میں سے تینتیس ارب میں سے دس پندر آرب روپے واپس بلوچستان کے خزانے میں آئے گے یعنی پنتالیس سے پچپن ارب روپے کی پی ایس ڈی پی بلوچستان کی جنابے والا لیپس ہوئی ہے اور اس کو ہم ثبوت کے ساتھ ہم ثابت کر سکتے ہیں کسی بھی فورم پر میرے پاس یہ دو یہ چار صفات پر مشتمل اسکیم ہیں اس میں کتنی ڈسکرمنیشن شاملال کی بچارے کی کیا ایسی ہے سنہ بلوچ کی یہاں پر ڈسکرمنیشن یہاں پر اتنی سسٹیمیٹک ہوئی ہے کہ یہ میرے پاس ایون آل جو آپ کی آنگوئنگ اسکیم ہے اس میں میں آپ کو پرسنٹیج بتاؤں گا کہ بتیس اشاریہ بتیس پرسنٹ جو ہے یہ بیلا کے لیے جناب والا انہوں نے ریلیز کیے تیر تالیس فیصد جل مکسی میں آنگوئنگ کی مد میں یہ تینتیس ارب میں سے آپ اگر اپوزیشن کے ڈسٹرک دیکھیں یا ایون ان کے گورنمنٹ میں جو بی ٹی آئی کے ڈسٹرکس ہیں آپ کے اپنے الکے ہیں ان کے اپنے الکوں کو بھی پیسے ریلیز نہیں ہے اور ان کو پتا بھی نہیں ہے ایسی جادو گری پلاننگ ڈیولپنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں دو تین مہینے میں ہوئی ہے یہ تینتیس ارب روپے دو تین مہینے کا کیل ہے دو تین مہینے پہلے تو بلوچستان میں ایک روپے پیسہ بھی وہ سرکلیٹ نہیں کر رہا تھا نہ پی انڈی اترائزیشن کر رہی تھی نہ جو ہے الوکیشنز ہو رہی تھی نہ ریلیزز ہو رہے تھے اور نہ ڈیولپنٹ کے مد میں کوئی ایکٹیوٹیز ہو رہی تھی جناب زہود صاحب اب دیکھیں اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں نیو سکیم کہتے ہیں کہ جی ہم نے کوئی نئی سکیم نہیں کی ہم نے سر یہ کہتے ہیں کہ نیو سکیم جو نئے سکیم ہے نئے سکیم کی مد میں ہم نے کوئی پیسے ریلیز نہیں کیے آن گوئنگ جناب والا یہ میرے پاس نئی سکیم ہے پیلا میں تیرہ فیصد جعفر آباد میں تئیس فیصد جل مقسی میں چھالیس فیصد نئی سکیموں کے لیے پیسے اترائز ہوئے الوکیٹ ہوئے یہ سارا ہے ہم کہتے ہیں ہونے چاہیے دیں میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جل مقسی کے جعفر آباد کے یا بیلا کے خلاف ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ بلوجستان میں اگر ڈیولپمنٹ ہونی تھی وہ یقصہ ہوتی اگر آپ نے پی ایس ڈی پی کو یقصد مسترد کر دیا تھا آپ ابھی تک پی ایس ڈی پی کو کہتے ہیں کہ یہ غلط بناتا پھر آپ نے نیو سکیم کی مد میں وہاں پر پیسے کیوں ریلیز کیے